بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہواتین و حضرات دفاعی بجٹ پاکستان کے دفاعی بجٹ کے دو حصے ہوتے ہیں پہلا تنہا اور پینشن اور دوسرا دفاعی ساز و سمان کی خرید و فروخت اور دفاعی تیاری پینشن تاہم اس کو پہلے ہی دفاعی بجٹ سے الگ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ دفاعی بجٹ میں اڈھاک ریلیف وہ ریلیف ہوتا ہے جو عارضی ریلیف ہوتا ہے جو مجموعی تنہا کے پانچ دس یا پندرہ فیصد پر مشتمل ہوتا ہے بنیادی تنہا کا فوری کوئی ہاس ریلیف نہیں ملتا لیکن اس سے پینشن اور دیگر الاؤنس میں اسی شرح سے اضافہ ہو جاتا ہے حکومتی پالیسی کے مطابق سرکاری ملازمین کی بنیادی تنہا ماں سوائے گویستہ برس کے ہر سال دس فیصد کی شرح سے بڑھائی جاتی ہے لیکن گویستہ سال یعنی دو ہزار انیس بیس میں دفاع کے لیے گیارہ ہزار بوینجہ ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا اس سے پچھلے سال یعنی دو ہزار اٹھارہ انیس میں دفاعی بجٹ گیارہ ہزار ارب روپے تھا حالیہ برسوں کے دران ہر سال دفاعی بجٹ میں عوصتاً پانچ سے دس فیصد اضافہ کیا جاتا ہے گویستہ پانچ برس سے فوج کی بنیادی تنہا میں اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ ان کو آرزی ریلیف دیا جاتا رہا اس کے علاوہ فوج کے دیگر محکموں کی بنیادی تنہا میں بھی میں بلا نگاہ ہر سال دس فیصد بنیادی تنہا میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے اس سال وزارت دفاع نے خط میں یکم جولائی بیس بیس تنہاوں میں بیس فیصد اضافہ کا کہا ہے ایسا نہیں ہے کہ فوج پاکستان کے ملازمین کی تنہائیں دیگر سرکاری ملازمین سے زیادہ ہیں یا مختلف ہیں سرکاری تنہا وہی ہے جو حکومت مختص کرتی ہے اور وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ہر کام کی مختلف نویت ہوتی ہے اگر کوئی فیلڈ میں ہے تو اس کا علاونس بھی تنہا میں شامل کیا جاتا ہے انہوں نے کہا جہاں تک بات ہے کہ اسی عرب تنہا اور پینشن میں سے 63.6 عرب روپے فوج نے مانگ لیے ہیں تو فوج کے ملازمین اور ریٹائر ملازمین کا خجم بھی زیادہ ہے وفاقی بجٹ کے جو پینشن کی 80 عرب روپے ہیں ان میں سے جو باقی 16 عرب روپے بچتے ہیں وہ باقی دیگر وفاقی حکومت ہے اس کے متحد وزارتوں اور محکوموں کے لیے ہیں جن کے تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے نفسی کے تحت ہر صوبے کا اپنا الگ بجٹ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے ملازمین اور سرکاری محکوموں کی تنہائیں ادا کرتے ہیں عام طور پر پاکستانی فوج کے بارے میں یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ شاید سیول محکوموں کے نسبت فوج میں سرکاری افسران کی تنہائیں اور مرات زیادہ ہیں اس معاملے پر اگر ہم غور سے دیکھیں تو اسکری ادارے سے میں تمام سیول محکوموں سے معلومات حاصل کریں تو ان کے مطابق گریٹ سترہ کا ملازم جو سیکنڈ لیفٹن سے کیپٹن تک ہوتا ہے اس کی تنہا جو اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ ستر سے پچتر ہزار تک ہوتی ہے گھر کا قرائہ تنہا میں سے کٹ جاتا ہے اس کے علاوہ دیفنس ہاؤزنگ سسائیٹی میں پلارٹ کی مد میں مقصود رقم بھی تنہا سے کٹتی ہے یہ پلارٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے اور پلارٹ کی جو باقی رقم رہ جاتی ہے وہ یکمشت ادا کرنا ہوتی ہے اس کے علاوہ یوٹیلیٹی بل خود ادا کرنے ہوتے ہیں سبکاری کاموں کے لیے گھاڑی بھی زیر استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک عدد ملازم بھی مل جاتا ہے جسے بیٹ مین کہا جاتا ہے جس کی تنہا حکومت پاکستان ادا کرتی ہے اصل میرات مفت میڈیکل کی سہولت ہیں اسی طرح گریٹ اٹھارہ کے افسر کی اکاؤنٹ میں پچاسی ہزار پی آتی ہے جبکہ باقی سہولیہ جو اوپر بیان کی ایک جیسی ہیں سیاسی جو سپاہی ہے اس کی تنہا بیس ہزار سے شروع ہوتی ہے جو وقت اور رینک کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے جبکہ کھانا رہائش اور میڈیکل مفت ہوتا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق سیول وزارتوں میں گریٹ سترہ کے ملازمین کی تنہا مرات مختلف محکموں میں مختلف ہے فوجی ملازمین کی طرح تمام سیول سرکاری ملازمین بھی فیڈرل ایمپلائز ہاؤزنگ سسائٹی میں پلات آسان اقساط پر حاصل کرنے کے احل ہوتے ہیں جبکہ گریٹ سترہ کے مساوی فوجی افسر کی تنہا کا دوسرے سرکاری محکموں کے سترہ گریٹ کے افسران کے ساتھ کیا گیا تقابل یہ بات واضح کرتا ہے کہ ہر محکمے میں گاڑی ملازم رہائش اور دوسری اضافی مرات مختلف ہوتی ہیں افواج پاکستان کی تدات جس میں بری فوج چھ لاکھ ستر ہزار فضائیہ تہتر ہزار بحری فوج چھتیس ہزار جبکہ سٹیٹیجک پلانڈ ڈویجن اکیس ہزار ہے کل ملاکر آٹھ لاکھ ملازمین ہیں جن کی تنہا دفاعی بجٹ سے ادا کی جاتی ہے اس کے علاوہ ریٹائر ملازمین کی تدات الگ ہے جن کی پینشن بھی اسی مختص کردہ رقم سے ادا ہوتی ہے جبکہ ایف سی رینجرز اور کوسٹ گارڈ جن کی کل تدات چار لاکھ بیاسی ہزار ہے وزارت داہلا کے مطاحت ہیں اور ان کی تنہائیں وزارت داہلا کے بجٹ سے ادا ہوتی ہیں پاکستان کے دفاعی بجٹ کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ مکمل بجٹ کا ستر یا اسی فیصد لے جاتے ہیں ایسا قطن نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے اور انہی کے درمیان ہمارے ادراک اور شعور کے بندروازے پائے جاتے ہیں کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اسے جاننا بہت ضروری ہے جانیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں اور جب ہم جان لیتے ہیں تو ہمارے ادراک اور شعور کے بندروازے کھل جاتے ہیں یہ آپ دفاعی بجٹ جس کے اندر سے جو غیر تنہاؤں کے علاوہ جو دفاعی بجٹ ہے اس میں جو صحت ہے ٹریننگ ہے آپریشنز کی فنڈنگ ہے ہتھیاروں اور دیگر سہولیات کی اور دیگر دیکھ بال اور نئی اشیاء کی خریداری پر مشتمل ہے یہاں پر یہ بات بتانا لازمی عمر ہے کہ بھارتی بجٹ جو ہے وہ چھے لاکھ چوراسی ہزار کروڑ پر مختص کیے گئے ہیں اس سال انڈیا کے بجٹ میں جو تقریباً پنتالیس ارب ڈالر روپیز ہیں اور انڈیا ہر سال اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھا رہا ہے اور یہ اگلے چند سالوں میں پچاس ارب ڈالر تک اس کو لے کے جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی سٹریٹیجک صورتحال ایک بڑا ملک ہونے کی وجہ سے اور ہر زیادہ ہمسائے ممالک ہونے اور اس کے ساتھ ان کے سرہیدی تنازیات کی وجہ سے ان کا بجٹ کا حجم پاکستان کے بجٹ سے بہت بڑا ہے لیکن چونکہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو توڑنے کے ڈھڑ پڑ ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کو اپنے دفاعی بجٹ کو امپروف کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کی مسلح فواج کی جو تنہائیں تھیں وہ پہلی پہلی دفعہ جو وزیراعظم نواز شریف نے فیوری انیس سو انی نانوے میں کارگل کا دورہ جب کیا تو انہوں نے اس سال اعلان کیا کہ فوجیوں کی تنہا میں بڑا اضافہ کیا جائے گا اس کے بعد دوسرا اضافہ دو ہزار دس میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے مسلح فواج کی تنہاوں میں سو فیصد اضافہ کیا گیا تھا اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانی نے دلیل دی تھی کہ ملک میں دہشت گردی کے حلاف جاری بڑے پہ بڑے فوجی آپریشنز کے باوجود اہلکاروں کی تنہائیں کم ہیں اس وقت ایک تقابلی رپورٹ بھی پیش کی گئی جس کے مطابق پاکستان کی مسلح فواج کے اہلکاروں کی تنہائیں ہتے میں موجود دگر فواج سے جن میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے کم تھی تو عزیزہ نگرامی یہ جو پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے اس بجٹ میں جو ہوا جو دفاعی ایکیپمنٹس ہیں ان پہ ابھی بھی بہت کم پیسہ ہرچ ہوتا ہے زیادہ جو اخراجات ہیں دفاعی بجٹ کے وہ غیر پیداواری اخراجات میں چلے جاتے ہیں جیسے صحت ہے ٹریننگ ہے آپریشنز کی تیاری ہے اس کے علاوہ یہ جو مسلح فواج کے اپنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جو دفاعی بجٹ کے دو حصے میں سے ایک حصہ پبلش کیا جاتا ہے دوسرا حصہ کبھی بھی پبلش نہیں کیا جاتا کہ وہ وہ کہاں پہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان کے یہ جو دفاعی بجٹ کے ٹوٹل جو افواج کو ملتا ہے وہ پاکستان کے دفاعی بجٹ کا سولہ سترہ فیصد ہوتا ہے زیادہ جو پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ کرزوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بچ جاتا ہے وہ ترقیتی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے چونکہ پاکستان میں پیسے کا زیاں کیا جاتا ہے اور اس کو بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس میں ہر سال خسارہ بڑھتا جاتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے مزید کا زیادہ حاصل کیا جاتے ہیں ضروری امر اس بات کا ہے کہ اس بات کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور جو ریسپونسبل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اس سلسلے میں جو تمام ریاستی ادارے ہیں اور ان کے اعلی حکام ہیں ان کی بنیادی زمداری ہے کہ وہ اس پیسے کو پوری امانداری سے اور اپنا پیسہ سمجھ کر خرچ کریں اور جو پیسہ پاکستان کا ویسٹ ہو رہا ہے جو فضولیات میں اور چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے کرپشن کی نظر ہو رہا ہے اس کو بھی پوری امانداری سے اور اپنی فرائز منصبی کو سمجھتے ہوئے اس کو چیک کیا جائے اور جو ان کاموں میں جو پاکستان کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اور اپنی جو فرائز ہیں ان کو پورا کیا جائے تھانکیو ویری مچ اسلام علیکم